صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوتے یا جب نہاتے تو ایک سا سے لے کر پانچ مد تک پانی استعمال فرماتے تھے اور جب وضو فرماتے تو ایک مد پانی سے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو دو سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا عبداللہ بن عمر نے اپنے والد ماجد عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا سچ ہے اور یاد رکھو جب تم سے صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائے تو اس کے متعلق ان کے سوا کسی دوسرے آدمی سے مت پوچھو صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو تین ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے باہر گئے تو مغیرہ پانی کا ایک برطن لے کر آپ کے پیچھے گئے جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو مغیرہ نے آپ کو وضو کراتے ہوئے آپ کے آزاء مبارکہ پر پانی ڈالا آپ نے وضو کیا اور موزوں پر مسح فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چار جعفر بن عمرو بن عمیہ زمری کو ان کے باپ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو پانچ جعفر بن عمرو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عمامیں اور موزوں پر مسح کرتے دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چھے مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو میں نے چاہا کہ وضو کرتے وقت آپ کے موزے اتار ڈالوں آپ نے فرمایا کہ انہیں رہنے دو چونکہ جب میں نے انہیں پہنا تھا تو میرے پاؤں پاک تھے یعنی میں وضو سے تھا پس آپ نے ان پر مسح کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو آٹھ جعفر بن عمرو بن عمیہ نے اپنے باپ عمرو سے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کے شانے سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے پھر آپ نماز کے لیے بلائے گئے تو آپ نے چھوڑی ڈال دی اور نماز پڑھی نیا وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو نو سوید بن نومان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خبر دی کہ فتح خیبر والے سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہبہ کی طرف جو خیبر کے قریب ایک جگہ ہے پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی پھر ناشتہ منگوایا تو سوائے ستو کے اور کچھ نہیں لیا گیا پھر آپ نے حکم دیا تو وہ بھگو دیا گیا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا پھر مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے آپ نے کلی کی اور ہم نے بھی پھر آپ نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو دس حضرت میمونہ زوجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آپ نے ان کے یہاں بکری کا شانہ کھایا پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو گیارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو بارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو چاہیے کہ وہ سو رہے یہاں تک کہ نیند کا اثر اس سے ختم ہو جائے اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے اور وہ اونگ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ خدا سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بد دعا دے رہا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو تیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں اونگنے لگو تو سو جانا چاہیے پھر اس وقت نماز پڑھے جب جان لے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چودہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو فرمایا کرتے تھے میں نے کہا تم لوگ کس طرح کرتے تھے کہنے لگے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آ جاتی یعنی پیشاب پخانا یا نیند وغیرہ صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو پندرہ سوید بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ ہم خیبر والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جب سہبہ میں پہنچے تو رسول کریم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے کھانے منگوائے مگر کھانے میں صرف ستو ہی لیا گیا سو ہم نے اس کو کھایا اور پیا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ نے کلی کی پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو سولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینے یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے وہاں آپ نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پہشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا احتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیا اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خوشک نہ ہو شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو سترہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تمہیں آپ کے پاس پانی لاتا آپ اس سے استنجہ فرماتے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اٹھارہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ پر نہیں ایک تو ان میں سے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی لے کر بیچ سے اس کے دو ٹکڑے کیے اور ہر ایک قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نے فرمایا شاید جب تک یہ ٹہنیاں خوشک نہ ہوں ان پر عذاب میں کچھ تخفیف رہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو انیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دہاتی کو مسجد میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں سے آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو جب وہ فارغ ہو گیا تو پانی منگوا کر آپ نے اس جگہ بہا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو بیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ایک آرابی کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو لوگ اس پر جھپٹنے لگے یہ دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا بھرا ہوا ڈول یا کچھ کم بھرا ہوا ڈول بہا دو کیونکہ تم نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو سختی کے لیے نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اکیس ایک دہاتی شخص آیا اور اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا لوگوں نے اس کو منع کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا تو آپ نے اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہانے کا حکم دیا تنانچہ بہا دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو بائیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لائیا گیا اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا آپ نے پانی منگایا اور اس پر بہا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو تئیس ام قیس بنت محسن نامی ایک خاتون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئیں جو کھانا نہیں کھاتا تھا یعنی شیر خار تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا اس بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کر کپڑے پر چھڑک دیا اور اسے نہیں دھویا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چوبیس خزیفار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی کوڑی پر تشریف لائے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا پھر پانی منگایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لے کر آیا تو آپ نے وضو فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو پچیس خزیفار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ ایک قوم کی کوڑی پر جو ایک دیوار کے پیچھے تھی پہنچے تو آپ اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح ہم تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے پھر آپ نے پیشاب کیا اور میں ایک طرف ہٹ گیا تب آپ نے مجھے اشارہ کیا تو میں آپ کے پاس پردے کی غرض سے آپ کی ایڑیوں کے قریب کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ آپ پیشاب سے فارغ ہو گئے بوقت ضرورت ایسا بھی کیا جا سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چھبیس ابو موسیٰ اشعری پیشاب کے بارے میں سختی سے کام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں جب کسی کے کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو اسے کاٹ ڈالتے ابو حزیفہ کہتے ہیں کہ کاش وہ اپنے اس تشدد سے رک جاتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی کوڑی پر تشریف لائے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ستائیس ایک عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی حضور فرمائیے ہم میں سے کسی عورت کو کپڑے میں حیز آ جائے تو وہ کیا کرے آپ نے فرمایا کہ پہلے اسے کھرچے پھر پانی سے رگڑے اور پانی سے دھو ڈالے اور اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اٹھائیس ابو حبیش کی بیٹی فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاذہ کی بیماری ہے اس لیے میں پاک نہیں رہتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں آپ نے فرمایا نہیں یہ ایک رگ کا خون ہے حیز نہیں ہے تو جب تجھے حیز آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب یہ دن گزر جائیں تو اپنے بدن اور کپڑے سے خون کو دھو ڈال پھر نماز پڑھ حشام کہتے ہیں کہ میرے باپ عروہ نے کہا کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ پھر ہر نماز کیلئے وضو کر یہاں تک کہ وہی حیز کا وقت پھر آ جائے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو انتیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کو دھوتی تھی پھر اس کو پہن کر آپ نماز کے لئے تشریف لے جاتے اور پانی کے دھبے آپ کے کپڑے میں ہوتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو تیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس منی کے بارے میں پوچھا گیا جو کپڑے کو لگ جائے تو انہوں نے فرمایا کہ میں منی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے دھو ڈالتی تھی پھر آپ نماز کے لئے باہر تشریف لے جاتے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے دھبے آپ کے کپڑے میں باقی ہوتے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اکتیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی پھر آپ نماز کے لئے باہر نکلتے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے دھبے کپڑے میں ہوتے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو بتیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی وہ فرماتی ہیں کہ پھر کبھی میں ایک دھبا یا کئی دھبے دیکھتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو تیس کچھ لوگ اوکل یا اورینہ قبیلوں کے مدینے میں آئے اور بیمار ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقاہ میں جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہاں اونٹوں کا دودھ اور پہشاب پیئیں چنانچہ وہ لقاہ چلے گئے اور جب اچھے ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر کے وہ جانوروں کو ہانک کر لے گئے علیہ الصبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس واقعے کی خبر آئی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے دن چڑھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پکڑ کر لائے گئے آپ کے حکم کے مطابق ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے گئے اور آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیڑ دی گئیں اور مدینہ کی پتھریلی زمین میں ڈال دیئے گئے پیاس کی شدت سے وہ پانی مانگتے تھے مگر انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا ابو قلابہ نے ان کے جرم کی سنگینی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے چوری کی اور چروہوں کو قتل کیا اور آخر ایمان سے پھر گئے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چونتیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز بکریوں کے باڑے میں پڑھ لیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو پینتیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا تھا فرمایا اس کو نکال دو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال پھینکو اور اپنا باقی گھی استعمال کرو صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چونتیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوہے کے بارے میں دریافت کیا گیا جو گھی میں گر گیا تھا آپ نے فرمایا کہ اس چوہے کو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال کر پھینک دو صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو سنتیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر زخم جو اللہ کی راہ میں مسلمان کو لگے وہ قیامت کے دن اسی حالت میں ہوگا جس طرح وہ لگا تھا اس میں سے خون بہتا ہوگا جس کا رنگ تو خون سا ہوگا اور خوشبو مشک کیسی ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ارتیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ دنیا میں پچھلے زمانے میں آئے ہیں مگر آخرت میں سب سے آگے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو انتالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پہشاب نہ کرے پھر اسی میں غسل کرنے لگے یعنی یہ عدب اور نظافت کے خلاف ہے کہ اسی پانی میں پہشاب کرنا اور پھر اسی سے غسل کرنا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چالیس ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں سجدے میں تھے ایک دوسری سنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی جو اونٹنی زبا ہوئی ہے اس کی اوجڑی اٹھا لائے اور لا کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجڑی لے کر آیا اور دیکھتا رہا جب آپ نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجڑی کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ پر سے اتار کر پھینکا تب آپ نے سر اٹھایا پھر تین بار فرمایا یا اللہ تُو قریش کو پکڑ لے یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کیا آپ نے انہیں بددعا دی عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کا جدہ جدہ نام لیا کہ اے اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے ابو جہل، عطبہ بن ربیعہ، شہبہ بن ربیعہ، ولید بن عطبہ، عمیہ بن خلف اور عقبہ ابن ابی معید کو ساتھ میں آدمی کا نام بھی لیا مگر مجھے یاد نہیں رہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کے بددعا کرتے وقت آپ نے نام لیے تھے میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کوئے میں پڑا ہوا دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اکتالیس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے کپڑے میں تھوکا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو بیالیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پینے کی ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہو حرام ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو تیرہ لیس سحل بن سعاد سعادی سے سنا کہ لوگوں نے ان سے پوچھا اور میں اس وقت سحل کے اتنا قریب تھا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد کے زخم کا علاج کس دوا سے کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ اس بات کا جاننے والا اب مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال میں پانی لاتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے موہ سے خون دھوتی پھر ایک بوریا کا ٹکڑا جلایا گیا اور آپ کے زخم میں بھر دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چوالیس ابو بردہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے پایا اور آپ کے موہ سے او او کی آواز نکل رہی تھی اور مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ میں تھی جس طرح آپ قائے کر رہے ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو پینتالیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنے موہ کو مسواک سے صاف کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چھالیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ خواب میں مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس دو آدمی آئے ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا تھا تو میں نے چھوٹے کو مسواک دے دی پھر مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دو تب میں نے ان میں سے بڑے کو دی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو سنتالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر یوں کہو اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا اپنا معاملہ تیرے ہی سپورٹ کر دیا میں نے تیرے سواب کی توقع اور تیرے عذاب کے در سے تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں اے اللہ جو کتاب تُو نے نازل کی میں اس پر ایمان لائیا جو نبی تُو نے بھیجا میں اس پر ایمان لائیا تو اگر اس حالت میں اسی رات مر گیا تو فطرت پر مرے گا اور اس دعا کو سب باتوں کے آخیر میں پڑھ حضرت برا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دعا کو دوبارہ پڑھا جب آمن تُو بِ کتابِكَ الَّذِيْ اَنزَلْتَا پر پہنچا تو میں نے وَرَسُولَكَ لَوْزْ قَحْدِیا آپ نے فرمایا نہیں یوں کہو وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَا صحیح بخاری حدیث نمبر 248 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ وضو کیا کرتے تھے پھر پانی میں اپنے انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے پھر اپنے ہاتھوں سے تین چلو سر پر ڈالتے پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے صحیح بخاری حدیث نمبر 249 حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا البتہ پاؤں نہیں دھوئے پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا پھر پہلی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا آپ کا غسل جنابت اسی طرح ہوا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 250 حضرت آئی شہرد اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن میں غسل کیا کرتے تھے اس برطن کو فرق کہا جاتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 250 ابو سلمہ اور حضرت آئی شہرد اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت آئی شہرد اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے ان کے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے سا جیسا ایک برطن منگوایا پھر غسل کیا اور اپنے اوپر پانی بہایا اس وقت ہمارے درمیان اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 250 ابو جعفر محمد باقر نے بیان کیا کہ وہ اور ان کے والد جناب زین العابدین جابر بن عبداللہ کے پاس تھے اور کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے آپ سے غسل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک ساہ کافی ہے اس پر ایک شخص بولا یہ مجھے تو کافی نہ ہوگا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ان کے لئے کافی ہوتا تھا جن کے بال تم سے زیادہ تھے اور جو تم سے بہتر تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک کپڑا پہن کر ہمیں نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر 253 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برطن میں غسل کر لیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 254 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنے سر پر تین مرتبہ پانی بہاتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 255 جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر تین مرتبہ پانی بہاتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 256 جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میرے پاس تمہارے چچا کے بیٹے ان کے مراد حسن بن محمد بن حنفیہ سے تھی آئے انہوں نے پوچھا کہ جنابت کے غسل کا کیا طریقہ ہے میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین چلو پانی لیتے اور ان کو اپنے سر پر بہاتے تھے پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہاتے تھے حسن نے اس پر کہا کہ میں تو بہت بالوں والا آدمی ہوں میں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ستاون ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے اپنے ہاتھ دو مرتبہ یا تین مرتبہ دھوئے پھر پانی اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر اپنی شرمگاہ کو دھویا پھر زمین پر ہاتھ رگڑا اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اٹھاون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو حلاب کی طرح ایک چیز منگاتے پھر پانی کا چلو اپنے ہاتھ میں لیتے اور سر کے داہن حصے سے غسل کی ابتدا کرتے پھر بائیں حصے کا غسل کرتے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے بیچ میں لگاتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو انسٹھ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو پہلے آپ نے پانی کو دائیں ہاتھ سے بائیں پر گرایا اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رکڑ کر اسے مٹی سے ملا اور دھویا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا پھر ایک طرف ہو کر دونوں پاؤں دھوئے پھر آپ کو رمال دیا گیا لیکن آپ نے اس سے پانی کو خوشک نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ساٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کیا تو پہلے اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے دھویا پھر ہاتھ کو دیوار پر رگل کر دھویا پھر نماز کی طرح وضو کیا اور جب آپ اپنے غسل سے فارغ ہو گئے تو دونوں پاؤں دھوئے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اک سٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برطن میں اس طرح غسل کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ باری باری اس میں پڑتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو باسٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنا ہاتھ دھوتے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ترے سٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر ایک ہی برطن میں غسل جنابت کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چونسٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کوئی زوجہ متحرہ ایک برطن میں غسل کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو پینسٹھ میمونہ بن تحارس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور پردہ کر دیا آپ نے پہلے غسل میں اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اسے ایک یا دو بار دھویا سلمان آمش کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں راوی سالم بن عبل جعد نے تیسری بار کبھی ذکر کیا یا نہیں پھر دانے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا اور شرمگاہ دھوئی پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر رگڑا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور ہاتھوں کو دھویا اور سر کو دھویا پھر سارے بدن پر پانی بھایا پھر ایک طرف سے رکھ کر دونوں پاؤں دھوئے بعد میں میں نے ایک کپڑا دیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اس طرح کہ اسے ہٹاؤ اور آپ نے اس کپڑے کا ارادہ نہیں فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چھے آسٹھ مائمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر گرا کر انہیں دو یا تین بار دھویا پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں پر گرا کر اپنی شرمگاہوں کو دھویا پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا پھر کلی کی اور ناک میں ڈالا پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا پھر اپنے سر کو تین مرتبہ دھویا پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا پھر آپ اپنی غسل کی جگہ سے الگ ہو گئے پھر اپنے قدموں کو دھویا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو سلسٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی پھر آپ اپنی تمام ازواج متحرات کے پاس تشریف لے گئے اور صبح کو احرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے بدن مہک رہا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اڑسٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کے ایک ہی وقت میں اپنی تمام ازواج متحرات کے پاس گئے اور یہ گیارہ تھی نو منکوہ اور دو لونڈیاں راوی نے کہا میں نے انس سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ کو تیس مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو انہتر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے مذیب اکسرت آتی تھی چونکہ میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادی حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی اس لیے میں نے ایک شخص مقداد بن اسود اپنے شاگرد سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق مسئلہ معلوم کریں انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وضو کر اور شرمگاہ کو دھو یہی کافی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ستر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی پھر آپ اپنی تمام ازواج کے پاس گئے اور اس کے بعد احرام باندھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اکھتر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا گویا کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اس حال میں کہ آپ احرام باندھے ہوئے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو بہتر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کا خلال کرتے اور جب یقین کر لیتے کہ جسم تر ہو گیا ہے تو تین مرتبہ اس پر پانی بہاتے پھر تمام بدن کا غسل کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو تہتر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برطن میں غسل کرتے تھے ہم دونوں اس سے چلو بھر بھر کر پانی لیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چوہتر ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا پھر آپ نے پہلے دو یا تین مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا پھر شرم کا دھوئی پھر ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر دو یا تین بار رگڑا پھر کلی کی اور ناک میں ڈالا اور اپنے چہرے اور بازوں کو دھویا پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا پھر اپنی جگہ سے سرک کر پاؤں دھوئے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک کپڑا لائی تو آپ نے اسے نہیں لیا اور ہاتھوں ہی سے پانی جھاڑنے لگے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو پچھتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز کی تکبیر ہوئی اور صفیں برابر ہو گئیں لوگ کھڑے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے ہماری طرف تشریف لائے جب آپ مسلے پر کھڑے ہو چکے تو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں پس آپ نے ہم سے فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو اور آپ واپس چلے گئے پھر آپ نے غسل کیا اور واپس ہماری طرف تشریف لائے تو سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے آپ نے نماز کے لئے تکبیر کہی اور ہم نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چھے اتر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے غسل کا پانی رکھا اور ایک کپڑے سے پردہ کر دیا پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں دھویا پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی لیا اور شرم گاہ دھوئی پھر ہاتھ کو زمین پر مارا اور دھویا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور بازو دھوئے پھر سر پر پانی بھایا اور سارے بدن کا غسل کیا اس کے بعد آپ مقام غسل سے ایک طرف ہو گئے پھر دونوں پاؤں دھوئے اس کے بعد میں نے آپ کو ایک کپڑا دینا چاہا تو آپ نے اسے نہیں لیا اور آپ ہاتھوں سے پانی جھاڑنے لگے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ستتر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم ازواج متحارات میں سے کسی کو اگر جنابت لاحق ہوتی تو وہ ہاتھوں میں پانی لے کر سر پر تین مرتبہ ڈالتیں پھر ہاتھ میں پانی لے کر سر کے داہنے حصے کا غسل کرتیں اور دوسرے ہاتھ سے بائیں حصے کا غسل کرتیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اٹھتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل ننگے ہو کر اس طرح نہاتے تھے کہ ایک شخص دوسرے کو دیکھتا لیکن حضرت موسیٰ تنہا پردے سے غسل فرماتے اس پر انہوں نے کہا کہ بخدا موسیٰ کو ہمارے ساتھ غسل کرنے میں صرف یہ چیز مانے ہے کہ آپ کے خصیے بڑھے ہوئے ہیں ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور آپ نے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ دیا اتنے میں پتھر کپڑوں کو لے بھاگا اور موسیٰ بھی اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دوڑے آپ کہتے جاتے تھے اے پتھر میرا کپڑا دے اے پتھر میرا کپڑا دے اس عرصے میں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھ لیا اور کہنے لگے کہ بخدا موسیٰ کو کوئی بیماری نہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا لیا اور پتھر کو مارنے لگے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہا کہ بخدا اس پتھر پر چھے یا سات مار کے نشان باقی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اناسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار عیوب علیہ السلام ننگے غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی چدیاں آپ پر گرنے لگیں حضرت عیوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے اتنے میں ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے عیوب کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو عیوب علیہ السلام نے جواب دیا ہاں تیری بزرگی کی قسم لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیوں کر ممکن ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اسی امہانی بنت ابی طالب کو یہ کہتے سنا کہ میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کر رکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں میں نے عرض کیا کہ میں امہانی ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اکیاسی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرما رہے تھے میں نے آپ کا پردہ کیا تھا تو آپ نے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی بہایا اور شرم گاہ دھوئی اور جو کچھ اس میں لگ گیا تھا اسے دھویا پھر ہاتھ کو زمین یا دیوار پر رگڑ کر دھویا پھر نماز کی طرح وضو کیا پاؤں کے علاوہ پھر پانی اپنے سارے بدن پر بہایا اور اس جگہ سے ہٹ کر دونوں قدموں کو دھویا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو بیاسی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ام سلیم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حق سے حیاء نہیں کرتا کیا عورت پر بھی جبکہ اسے احتلام ہو غسل واجب ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر اپنی منی کا پانی دیکھے تو اسے بھی غسل کرنا ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو تیرہ سی مدینہ کے کسی راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی اس وقت ابو حریرہ جنابت کی حالت میں تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں پیچھے رہ کر لوٹ گیا اور غسل کر کے واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ابو حریرہ کہاں چلے گئے تھے انہوں نے جواب دیا کہ میں جنابت کی حالت میں تھا اس لیے میں نے آپ کے ساتھ بغیر غسل کے بیٹھنا برا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ مومن ہرگس نجس نہیں ہو سکتا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چوراسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے پاس ایک ہی رات میں تشریف لے گئے اس وقت آپ کے ازواج میں نو بیویاں تھیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو پچیاسی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اس وقت میں جنبی تھا آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں آپ کے ساتھ چلنے لگا آخر آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں آہستہ سے اپنے گھر آیا اور غسل کر کے حاضر خدمت ہوا آپ ابھی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے دریافت فرمایا اے ابو حریرہ کہاں چلے گئے تھے میں نے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ مومن تو نجس نہیں ہوتا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چھے آسی ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے حشام اور شربان نے وہ یہیہ سے وہ ابو سلمہ سے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں گھر میں سوتے تھے کہا ہاں لیکن وضو کر لیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ستاسی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے فرمایا ہاں وضو کر کے جنابت کی حالت میں بھی سو سکتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اٹھاسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور سونے کا ارادہ کرتے تو شرمگاہ کو دھو لیتے اور نماز کی طرح وضو کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو نواسی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ہم جنابت کی حالت میں سو سکتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں لیکن وضو کر کے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو نوے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کی کہ رات میں انہیں غسل کی ضرورت ہو جایا کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر لیا کر اور شرمگاہ کو دھو کر سو جا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اکیانوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد عورت کے چہار زانوں میں بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ جماع کے لیے کوشش کی تو غسل واجب ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو بانوے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ مرد اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا لیکن انزال نہیں ہوا تو وہ کیا کرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نماز کی طرح وضو کر لے اور ذکر کو دھولے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو تیرانوے عبی بن کعب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرد عورت سے جماع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے آپ نے فرمایا عورت سے جو کچھ اسے لگ گیا اسے دھولے پھر وضو کرے اور نماز پڑھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چورانوے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے جب ہم مقام سرف میں پہنچے تو میں حائزہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا حائزہ ہو گئی ہو میں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالی نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے اس لیے تم بھی حج کے لیے افعال پورے کر لو البتہ بیت اللہ کا تواف نہ کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائی کی قربانی کی صرف ایک مقام مکہ سے چھ سات میل کے فاصلے پر ہے صحی بخاری حدیث نمبر 295 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو حائزہ ہونے کی حالت میں کنگہ کیا کرتی تھی صحی بخاری حدیث نمبر 296 حشام بن عروہ نے عروہ کے واسطے سے بتایا کہ ان سے سوال کیا گیا کیا حائزہ بیوی میری خدمت کر سکتی ہے یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے عروہ نے فرمایا میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کی عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں اس لیے کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حائزہ ہونے کی حالت میں کنگہ کیا کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں معتقف ہوتے آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے ہی سے کنگہ کر دیتی حالانکہ وہ حائزہ ہوتی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ستانوے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے حالانکہ میں اس وقت حیز والی ہوتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اٹھانوے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی اتنے میں مجھے حیز آ گیا اس لیے میں آہستہ سے باہر نکل آئی اور اپنے حیز کے کپڑے پہن لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے میں نے عرض کیا ہاں پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں چادر میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو نین نیا نوے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن میں غسل کرتے تھے حالانکہ دونوں جمبی ہوتے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ مجھے حکم فرماتے پس میں ازار باندھ لیتی پھر آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے اس وقت میں حائزہ ہوتی